نقشتر ٹونی سیون میڈیا کی عدب پرستتی جوتش دشا ستی کی راہ دن کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور سب سے خاص بات آج ٹھیک گیارہ بجے آپ کو پتا چلے گا دھن تیرس کے بارے میں ایک وشیش جانکاری جہاں آپ جب دھن تیرس کے دن کے دیپ کو پرجولت کریں گے دھن تریو دشی دھنوانتر تریو دشی اس پل اتر سے دیئے کو کیسے چمتکاری بنا سکتے ہیں ایک بہت خاص جانکاری آپ تک پہنچائیں گے جوتش جرہ ہٹ کے کارکرم میں نو دس اور گیارہ یہ تین دن نومبر میں کلکتہ والوں کے لیے ہیں جب آپ کلکتہ میں ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں نو دس گیارہ نومبر اس کے بعد بائیس اور تیس نومبر ناگپور چوبیس اور پچیس نومبر رائپور یہ خاص تین ٹور نومبر مہینے کے آپ کے سامنے ہیں آئیے پنچانگی بات کر لیتے ہیں کارتک ماں کرشن پکش نومی تیتھی ہے چندرمہ کرکراشی میں نقشتر پششی یوگ رہے گا ساتھ ہے تدنسار دنانگ بائیس اکٹوبر دن منگلوار بائیس اکٹوبر کو منگلوار کے دن راہوکال کا سمئے دوپہر تین بجے سے چار بج کر تیس منٹ تک ہے راہوکال میں نئے اور شب کام کا آرم کتائی نہ کریں گلک کال رہے گا دوپہر بارے سے ڈیڑھ بجے تک کر سکتے ہیں جو چاہیں میسے لے کر مین تک آئیے اب ہم جان لیتے ہیں آج کا پورا دن آپ کا کیسا بھی اتنے والا ہے کیا کچھ آپ کے لیے آج سوگات سکاراتمک پٹارے سے نکل کر آئے گا سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کی سکچا کے وشے میں میش والوں کے لیے آج دنانگ بائیس اکٹوبر کو پڑھائی کے ماملے میں دن بہترین جانے والا ہے من خوب لگا کر کے پڑھائی کریں گے آپ ماتا پیدا کو بھی آپ سے پرشنط آ رہے گی گروہ کو بھی آپ سے پرشنط آ رہے گی آج بیابار کی مسئلے پر میش والوں کو کچھ وشیش اپلوپ دیاں تو پرابط ہوں گی ہی ساتھی ساتھ بڑی سمجھتیا کا سمادھان بھی ہو جائے گا آج کے دن میش والوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں دکھت آ سکتے ہیں تھوڑی سی جس پہ آپ اپنے ویویک سے کابو پائیں گے کوئی شڑی انتر آپ کی بیرد رج سکتا ہے دھیان دیجئے گا بہت ساوڑھان رہیے گا میش راشی گورنمنٹ سیکٹر والوں کے لئے لاب کی احسر بنیں گے سرکاری چھتر میں کسی طرح کی بادہ نہیں آئے گی سرکاری چھتر آپ کے لئے ایک بڑی اوچائی دے کر آئے گا آج میش والوں کے لئے خاص طور پر دامپت جیون میں بھی نئی سوگات آئے گی کوئی دوست بہت قریب سے مدد کر کے دامپت جیون میں آئے بھوکمپ کو شانت کر دے گا مطروں کا ساتھ رہے گا من پرشن رہے گا سواثت کے معاملے میں بتائیں گے لیکن پہلے لاب لائف جان لیتے ہیں لاب لائف آج سوچارو ڈھنگ سے چل رہا ہے آج لاب لائف میں کوئی انپرویش دکھائی دیتا ہے جس پر آپ کو بہت کابو رکھنا ہوگا سوچارو ڈھنگ سے چلانے کے لئے آج دھہر رکھنے کی آوشکتہ ہے لاب لائف میں کیا اپائے کرنا چاہیے آج کا دن بہتر کرنے کے لئے اپائے جانیں گے سواثت پہلے جان لیتے ہیں ہیلتھ وائز آنکھوں کی تکلیف ہے آج تھوڑی سی دیکھا جائے تو ہرٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے بس ان دو چیزوں پر آپ کو امکش رکھنے کی آوشکتہ ہے اپائے کے طور پر آج ایک بار گائیتری منتر جاب کر لیجے گا کیا نہیں کرنا ہے آج اپنے گپت سکریٹس کسی سے شیئر نہ کریے گا سلیٹی رنگ شبھے ستاون پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے بائیس اکٹوبر دن منگلوار برشب راسی سکراتمک راشیفل آپ کے لئے پڑھائی میں آج جبردست من لگے گا رکے کارے آپ کے بن جائیں گے دھن کی شتیتی بہت اچھی رہے گی ماتا پیتا گروہوں کا ساتھ رہے گا آج نئی جگہ پیڈ میشن ہوگا بیاپار بہترین چلے گا بیجنس میں رکاوٹ نہیں آئے گی پرائیوٹ سکر والوں کے لئے دھن کی شتیتی تھوڑی سی دکت میں دکھائی دے رہی ہے آج کہیں کسی سے ادھار لینے کی نوپت آ سکتی ہے مانشک شانتی آج ضروری ہے گورنمنٹ سکر والوں کے لئے پروموشن کے چانسج رہیں گے نیا کار رہے آپ کو سوپا جا سکتا ہے آج پروموشن کے یوگ دوپہر بارہ چالیس کے بعد بنیں گے دامپتی جیون اچھا ہے پتنی آج اپنے آپ کو سمرپت دکھائی گی پتی پتنی کے بیچ تالمیل بہت اچھا رہے گا پتی پتنی کے ساتھ تالمیل آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پتی ہیں تو آپ انیشیئٹ کریے آپ پتنی ہیں تو آپ انیشیئٹ کریے شروعات آپ کریں جڑنے والوں میں نام آپ کا پہلا ہو جائے آج لف لائف تھوڑی سی استطی پر آ کر کے گھر پڑ ہو سکتی ہے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لے نہ ہوگا لف لائف میں بڑی سمجھیا محپائے کھڑی ہے اپائے کیا کرنا چاہے ہیں پتائیں گے سواشت کے معاملے میں ہرٹ کی پرابلم ہے آج بیگ کی پرابلم رہے گی آنکھوں کی سمجھیا ہو سکتی ہے اپائے کے طور پر آج اوم گنگن پتائے نمح بڑنام کرتے ہوئے ایک دور پا کا ٹکڑا گھنے جی کو ارپیت کر دیجے گا کیا نہیں کرنا آج آج اپنے من کو اشانت نہیں رکھنا ہے سفید رنگ شبھ ہے سکٹی ون پرسنٹ کا بھاگ گیا ہے ٹیچرز آج آپ پر گرب کریں گے آج واہن کا سکھ لیکن مل جائے گا گورنمنٹ سیکٹر کے لیے استطیعہ سامانے رہیں گی نوکری میں پروموشن کے چانسز ہیں آج منجاہستانانتروں کے لیے ویچار کر سکتے ہیں بہت سپرشن رہیں گے دامبتی جیون کی استطیعہ آج کسی مطر کی مدد سے بہت سدھار کی طرف جائے گی کچھ بشیش لاب کی آؤثر بنیں گے آج ایک بڑی اپلپد ہی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی دامبتی جیون کے لیے آج سگراتمت پکشو دکھائی دیتا ہے آج لولائف پر بھاوی تھا لولائف میں بہت اچھا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے مانسک آشانتی رہی لولائف میں آج بریک اپ کی بھی چانسز بن سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آسنگیمت مت رکھیے گا اپایا کیا کرنا ہے بتا دیتے ہیں پہلے لیکن سواشت جان لیتے ہیں آج سکن پرابلم ہے آپ کے لیے برین ارثات نیورو پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس پر بھی آپ کو بہت انکش لگانا پڑے گا دواؤں کا سمیں سے سیبن کریے گا اپایا کے طور پر آج کا دن بہتر کرنے کے لیے میٹھی روٹی کہیں جان کسی گائے بھینس کوئی بھی دودھ والے جانور کو دے دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج بڑھ بولا پر نہیں دکھانا ہے پیلا رنگ شبھت ترپن پرتشت کا بھاگ جا آپ کے ساتھ ہے کرکراشی بلکل پڑھائی میں من لگے گا خوب من لگا کر کے پڑھ کر کے آج اول آئیں گے مانسک شانتی رہے گی آج کہیں بڑی اپلپ دھی ارجت ہو سکتی ہے بیجنس اچھا چلے گا بیعپاریں گھاٹے سے آج باہر نکلیں گے آج بیعپار میں کچھ نئے نرڑے لیے جا سکتے ہیں اکسمات دھنلاب ہوگا آج کرکراشی والوں کے لیے پرائیوٹ سیکٹر میں واہن سکھ اور جمین کا سکھ مل رہا ہے شادی کی چرچہ فائنل ہو جائے گی آج پرائیوٹ سیکٹر میں نئی نوکری کی سمبھاؤنائے بن رہی ہیں گورنمنٹ سیکٹر والوں کے لیے دکھتیں آ رہی ہیں آج سرکاری چھتر میں کچھ استطیاں ایسی آئیں گے جیسے کوئی دوست آپ کا دشمن بن گیا ہو دامپت جیون اچھا رہے گا سدھار کی طرف ہے آج پیچپ ہو جائے گا آج سپریشن کی استطی آج ختم ہوگی کوئی بڑا بزرگ آج بہت اچھے سے مدد کرے گا کرکراشی رکاوٹوں سے باہر نکلیں گے آج کچھ پرستطیاں اس پرکار کی بھی ہو سکتے ہیں جو سب سے بڑی آپ کے لپ لپتی بنیں love life سمود رہے گا شادی کی چرچہ ہو جائے گی آج پریجنوں کا ساتھ اور ساندھ بہت شددت سے ملے گا آج سواشت کے ماملے میں گردن کی سمسیا اور یہاں یہاں پرابلم ہو سکتی ہے آج کے دن سواشت سنبھالنے کی کوشش کریے گا ایک کہیں چھوٹا سا پودھا کوئی مندر کے آس پاس لگا دیجئے گا تلسی کا پیپل کا برگت کا آم کا امرود کا نیم کا کوئی بھی پودھا آج آپ کے ہاتھ سے ایک برکشہ روپن ہونا چاہے کیا نہیں کرنا ہے آج اپنے من سے ادھر کی ادھر کرنا بند کر دیجئے گا نیلا رنگشو بھج 79 پرتشت کا بھاگ آپ کے ساتھ ہے سنگھ راجی کوئی پرانی سمسیہ کا سمادھان نکالنے سے آج شکشہ میں انتی آئے گی پڑھائی آپ اچھی کریں گے شکشہ چھتر میں پربل بادھاؤں سے باہر نکلیں گے آج دھن کی شتیتی بہت اچھی رہے گی کوئی بہت بڑی سمسیہ کا سمادھان آج سوٹا ہے آپ نکال لیں گے مانشک شانتی آئے گی پرانی سمسیہوں سے باہر نکلیں گے پرائیوٹ سیکٹر والوں کے لیے لاب کی احسر بنیں گے نوکری میں پرموشن کے چانس اچھیں گورنمنٹ سیکٹر والوں کے لیے رکی کارے بن جائیں گے بہت پرشن رہیں گے کوئی بڑی جمعیداری آپ کو پرابت ہو جائے گی سنگھ راشی والوں کے لیے کچھ اپلپدھیاں سوطح بن کے آئیں گے سنگھ راشی کے لیے کیا اپائے کر رہا چاہیے بتائیں گے ہم اپلپدھیوں کے ساتھ ساتھ لیکن پہلے دامپدھی جیون جانتے ہیں دامپدھی جیون کا لاب آپ کو آج پرابت ہوگا پتنی کے ساتھ رشتے کی مدھرتہ کے آیام کو اس پرش کرنے کی باری آگئی ہے گھومیں ٹرن لے جا سکتے ہیں کہیں باہر بھوجن پر جا سکتے ہیں سنگھ راشی والوں کے لیے نئے افسر کی پرابت ہوگی دامپدھی جیون میں لولائف آج سمودھ رہے گا آج پریمی پریمی کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے بادھاؤں سے باہر نکلیں گے رشتے کی مدھرتہ آج آپ کے ساتھ جڑی رہے گی کیا اپائے کرنا چاہیے سنگھ راشی اگر آپ کی ہے آج سنگھ راشی والوں کے لیے ایک پریوک سب سے سکاراتمک کیا اپائے جانیں گے پہلے سنگھ راشی والوں کو ہیلتھ وائز بتاتے ہیں بیک کی پرابلم آج گوچ ہو سکتی ہے ہرٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن لیور اور کٹنی سے سممدھن سمسیہ سے آج نجات مل جائے گا پریوک کے طور پر بھگوان شیو کے مندر میں جائیں شیولنگ پر کچھ بھی ارپیت کریں سوطنترتہ ہے آپ کے لیے کیا نہیں کرنا ہے اپنے راز کسی بھی سگے سے بھی نہ بتائیے گا کہ سریعہ رنگ شب ہے 75 پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے کنیا راسی کام بن جائے گا مہنسوک شانتی ملے گی خوب من لگا کر پڑھیں گے بیعپارک پرتشتھان پر آج من لگے گا نئے انمند ہو سکتے ہیں ایگریمنٹ کوئی نیا کام مل جائے گا پریویٹ سیکٹر والوں کے لیے مشکلیں کھڑی کرنے کے لیے کوئی دوست ہی کھڑا ہو جائے گا لیکن آپ ان مشکلوں سے باہر آئیں گے سرکاری چھتر میں واہن کا سکھ آج اچھا دکھائی دیتا ہے نیا واہن لے سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر والوں کو آج کچھ اور بھی اپلپدھی مل سکتی ہے آج سواست آپ کا اچھا رہے گا جس سے دامپتے جیون میں شبتہ بنی رہے گی پتی پتنی کا رشتہ بہت اچھا رہے گا تال میل آج بن جائے گا آج لب لائف پرہاویت ہوگا اوور اسپیکٹیشن پرابلم کریٹ کرے گا زیادہ سوچنا بلکل تیاغ دیجئے گا دھن کی شططی اچھی رہے گی اب دیکھا جائے تو سواست کے ماملے میں مائگرین کی سمجھ سے آپ کو پریشان کر رہی ہے آج شگر بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا چوٹ آدھ کی سمجھونا بھی بنتی ہے کنیاراشی والے بچوں کو آج بھی سترکتہ دیبھانے کی آبشکتہ ہے بھرتنے کی آبشکتہ ہے اپائے کیا کرنا چاہیے آج گو ماتا کو ہر اچارہ دے دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے دوسرے کے گھر کا بھوجن نہیں کرنا ہے ہرارنگ شبھر 51 پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے تولا دن منگل کاری ہے رکے کارے بن جائیں گے کارے شیطر میں آئی دکھتہ دور ہو جائے گی پڑھائی میں خوب طبیعت سے من لگے گا بیعاپار اچھا چلے گا بیجنس کی استطیب بہت سدھر جائے گی آج پارٹنرشپ بھی آج لگ رہا کی ٹک جائے گا آج پرائیویٹ سیکٹر میں دکھتے ہیں نوکری پر آج آ رہی ہیں باہر کہیں بھیجے جا سکتے ہیں نہ نکر نہ کریے گا آج گورنمنٹ سیکٹر والوں کے لیے کسی طرح سے سنبھلنا ہوگا آپ پر کچھ لانچن کچھ بلیم کی سنبھاؤنا بن رہی ہے دھیان دیجئے گا کوئی دوست کہیں چیٹ تو نہیں کر رہا ہے آج دامپت تیجیون اچھا رہے گا پتنی کے ساتھ کہیں گھومنے ٹھلنے کا کارکرم بنے گا کوئی شاپنگ ہوگرے کے لیے بھی جا سکتے ہیں آج پتی پتنی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لف لائف پرباویت ہوگا آج دیت پہ جانا کینسل کریں شادی کی چرچہ بھی کینسل کریں تو بہتر ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں سواشت کے ماملے میں تلہ راشی والوں کو آج 22 اکٹوبر کے دن بیک کی پرابلم زیادہ ہوگی ہڈیوں سے سمبندت سمجھ سیاں بھی پریشان کر سکتے ہیں تلہ راشی کیا اپائے کرنا ہے آج آج بلیک کلر دھارن کر سکتے ہیں آپ بہت شب ہوگا آپ کے لیے پنچمیش اور چطورتش دونوں کا رنگ ہے یہ سنی کا رنگ ہے خاص طور پر کیا نہیں کرنا آج آج ریڈ کلر آوائٹ کریے گا کالا شب ساٹھ پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے برش چکر آشی آہا کیا دن ہے آپ کا ایک دم سے پرشنطہ کے ساتھ پڑھائی لکھائی آج اچائی تک لے کر کے جا رہا ہے شکشہ چھتر میں کچھ بڑی اپلوپدیاں آپ کو اور جت ہوں گی شکشہ چھتر میں آ رہی بادھائیں سدہ سربدا کے لیے دور ہو رہی ہیں آج بیعپار بہت اچھا چلے گا بیزنس میں رکاوٹ نہیں آئے گی بیعپارک اچائی چھونے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے بھی آج نوکری میں انتی کے سنکیت ہیں آج اپلوپدیاں آپ کے ساتھ جوڑی رہیں گی گورنمنٹ سیکٹر میں ٹرانسفر کی سمبھاؤنا بن رہی ہے کوئی دوست جو چیٹ کر رہا تھا جس کا بھنڈا پھوٹے گا آج دامپت جیون میں عدبھت پریمرس کی بہوچھار ہوگی اور لولائیف میں بھی یہی بہوچھار ہو سکتی تھی لیکن آپ نے ہونے نہیں دیا تو پھر کیا ہوگی لولائیف لگ بک لگ بک چنبھن ہونے جا رہی ہے سدھارنے کی کوشش اب بیکار ہے اب کوئی بھی اس میں گنجائشت نہیں بچے گی آج برشچک راسی والوں کے لیے سواست کے مسئلے پر شگر بھی بڑھڑا ہے مائگرین کی سمسیاں بیک کی پرابلم جیادہ پریشان کرے گی اپائے کے طور پر آج کا دن ماں بھگوٹی کو سمرپت کریں سندور میں سپرش کر کے ایک لونگ رکھ دیجئے گا کہیں پہ بھی مادرگا کی مندر میں کیا نہیں کرنا ہے آج برشچک راسی والوں کو کسی اجنبی کے ساتھ لمبی وارتہ نہیں کرنی ہے بادامی رنگ شب ہے چھانچھٹ پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے دھنو راشی بیدیارتیوں کے لیے دن آتی ہاں سکھا آج انٹرویو میں سفلتا ملے گی من میں لڑڈو بھی پھوٹے گا پڑھائی میں من لگے گا کہیں باہر بھومنے ٹھلنے جا سکتے ہیں دھنو راشی آج کا دن بیعپار کے لیے انکولتا لے کر کے آیا ہے بیجنس میں آئی باتا دور ہو جائے گی بیعپاری لاب کے سنکیت ہیں پرائیویٹ سکٹر والوں کے لیے لاب کے اوثر کم بن پائیں گے آج نوکری میں اٹھاہراؤ لانے کی کوشش کریں کہیں سنی باتوں پر زیادہ ریاکٹیو نہ ہو دھنو راشی دنانگ 22 اکٹوبر گورنمنٹ سکٹر والوں کے لیے واہن اور مکان کا سکھ آج مل رہا ہے سرکاری مکان کی پرابطی کے سنکیت ہیں شادی کی بات آج فائنل ہو سکتی ہے دامپتہ جیون دھنو راشی 22 اکٹوبر مشکلیں تھوڑی سی تھی لیکن وہ دوپہر کے بعد دور ہو جائیں گے دوپہر تک بہت زیادہ اگریشن آپ کے لیے گھاتک رہے گا مریڈ لائف میں لب لائف بہت سمودھ ہے لب لائف میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی آج بڑے فیسٹے لیے جا سکتے ہیں شادی آدھی کی چرچہ آج کر سکتے ہیں اپائے کے طور پر کیا کرنا ہے بتائیں گے ہم پہلے سواست جانتے ہیں پیٹ سے آج پریشان رہیں گے گیس کے پرابلم ڈائیزیشن پرابلم آج بہت زیادہ رہے گی کسی جرورت مند کو آج ہری سبجی دے دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج مانسک روپ سے اپنے آپ کو ہینڈی کیپٹ مطلب کریے گا بیانگنی رنگ شب ہے ستاون پرتشت کا بھاگی آپ کے ساتھ ہے مکر راشی مانسک پرشنطہ ہنڈیڈ پرسنٹ پڑھائی کی طرف روزہان لگا دے گے کہیں گروپ پر شٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں کہیں نئی جگہیں پہ ایڈمیشن کے لیے بیچار کر سکتے ہیں بیدیش جانے والے ویدیارتیوں کے لیے آج بیزار لگ جائے گا بیاپار اچھا چلے گا بیجنس میں نئی اپلافدیاں ارجیت کر رہے ہیں بیدیش سے بھی کچھ ویشیش لاب ملے گا پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے واہن کا سکھ جو پردست مل رہا شادی کی چرجی آج فائنل ہو سکتی ہیں مکان کی نمیت تاج بھی چار کر سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر والوں سرکاری نوکری میں کچھ پربل بادھائیں آ رہی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں دکھتیں آ سکتی ہیں سرکاری نوکری والوں کو آج بہت ساؤدھان رہنے کی آبشکتہ ہے گمبھیر ویشیوں پر آج دھیان دیجئے گا دامپتر جیون اچھا رہے گا پتنی کے ساتھ رشتے کو مدھر کرنے کا پریاست سفل ہوگا لولائف پربابیت ہوگا لولائف میں آج بریک اپ کے چانسز زیادہ ہیں کوئی نیا بھی آپ کے جیون میں دستک دے سکتا ہے اپایا گیا کرنا چاہیے آج مکر راشی والوں کو بتائیں گے پرانے کسی بیماری کے جاگرد ہونے سے آج مانسک روپ سے پریشان رہیں گے اپایا کے طور پر آج کا دن ایک لال پشپ مادرگا کو ارپیت کر دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آپ کو آج کسی کو دھار نہیں دینا ہے لال رنگ شبھے کیاون پردشت کا بھاگ آپ کے ساتھ ہے کمبر راشی دن بہترین ہے خوب من لگے گا پڑھنے میں سکھا پونٹا کی طرف ہے سکھا چھتر میں کچھ پربل سنکیت سکراتمگ اور ان کی سکھا کو آج گتی دے سکتے بیعبار اچھا چلے گا پیجنس میں انتی ہوگی بیعباریں گھاٹے کی بھرپائی کر لیں گے آج پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے نوکری میں اچھا پرموشن ہے نوکری میں آئی بادہ دور ہوگی آج کمبر راشی والوں کو گورنمنٹ سیکٹر کے لیے تھوڑی سی دکت ہوگی کچھ باتوں کو لے کر کے بیوات اور مطبیت پنپ رہا ہے باس کے ساتھ بہس نہ کریے گا آج دامپت جیون اچھا رہے گا پتنی پتنی کے ریشتے میں صدھار ہوگا آج کوٹ کچھری کے مسئلے سے باہر نکلیں گے لیو لائف بہتر اس تھتی میں آ رہا ہے پریوار میں آج پریجنوں کو بتا سکتے ہیں اپنے لیو لائف کے بارے میں اور کچھ اگر پربل بادہائیں تھیں تو ان سے بھی باہر نکل سکتے ہیں کمبراش سواست کے معاملے میں آج بائک کی پرابلم ہے گھٹنے کی تکلیف ہو سکتے ہیں ہڈیوں سے سمسے آئے ہیں کیا اپائے کرنا چاہیے آج آج گو ماتا کو پرنام کر کے دودھ یا پانی دے دیجئے گا نہ ملے تو کسی بچے کو دودھ کا دان کریے گا کیا نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اور نہ بول دیجئے گا کسی سے بڑھ بولا پنج سے کہتے ہیں نیلا رنگ شب ہے پچاس پرتشت کا بھاگ آپ کے سانتے میں ہے مین راش پڑھائی پونٹا کی طرف ہے سکھا میں آئی بادہ سدہ کے لئے دور ہو جائے گی وہ من لگا کر کے پڑھیں گے پیابار بھی اچھا چلے گا بیجنس میں کسی طرح کے گھاٹے کی امید نہیں لگائی دکھائی دے رہی ہے ہاں بڑے فیصلے سوچ سمجھ کر لیجئے گا پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا دن ہے انٹرویو میں سفلتہ ملے گی ایچار پرشن نہ رہے گا چھٹی مل جائے گی آج کہیں یاترہ پر جا سکتے ہیں مین راش بائیس اکٹو پر منگلوار کورمن سیکٹر لاب کے بڑے اوثر پرابت ہوگی دھن کی استطی بہت اچھی رہے گی روکے کارے آپ کے بن جائیں گے مانسک شانتی ملے گی آج دامپت جیوان میں آئی استطی شدھرنے کی طرف ہے دامپت جیوان بلکل ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے آپ کوئی ایسی سمجھے نہیں رہے گی پتی پتنی رشتے کو سمجھیں گے پیچپ ہوگا لاب لائف تھوڑا سا پربھاویت ہو رہا ہے لاب لائف میں بہت زیادہ سمجھے آئے آج دکھائی دے رہا ہے کسی کے ہی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ دوسروں کو بتانا اپنے پرسنل میٹرز میں انوالب کرنا یہ گھا تک رہے گا جاتا چنتہ کرنے کی آبشکتہ نہیں ہے بس سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا سواست کے ماملے میں آج لیور کی سمجھے اور کڈنی سے سمبندھے دکھت ہو سکتی ہے سانسوں کی بھی کچھ سمجھے دکھائی دیتی ہے کیا اپایک کرنا ہے آج مین راشی والوں کو پریوک کے طور پر آج کا دن گھڑ اور روٹی کسی جرورت مندھ کو کھلا دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج پشم دسا کی یاترہ آوائیڈ کر دیجئے خاص طور پر لمبی یاترہ دھانی رنگ شب ہے الویش گرین سانسٹھ پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے سکشٹی سیون آئی اب میسے لے کی مین تک کا جانتے ہیں آج کا بھاگیا اچھا لیکن یہ بھی بتا دیتے ہیں بھاگیا اچھا سے پہلے کی نو دس گیارہ تاریخ کو آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں نو دس گیارہ نومبر کو کلکتہ میں اس کے علاوہ بائیس تیئس کو ناکپور چوبیس پچیس رائیپور چھتیس گھڑ آپ کے لیے یہ سب سے سکاراتمک ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ ملاقات کر سکتے ہیں ہماری طرف سے شب کام نہ آئے آپ سب کے لیے ہای اب میسے لے کر کے مین تک بتاتے ہیں آج کا بھاگیا اچھا میش راشی دنانگ بائیس اکٹوبر چھوٹا او بریشپ جھا مِثُن چھاگچھر کرک تھا سنگھ دھاگچھر کنیا ٹا تُلہ باغچھر بریشک دا دھنو پاغچھر مکر تا کنب کاغچھر مین مان یہ آپ کا اپنا شب بھاگیا اچھر ہے یہی اچھر آپ کے لیے سکاراتمک رہتے ہیں جب آپ انہیں لال رنگ کی کلم سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں چلتے چلتے آج کی سکسنز کی ایک چاول کا دانہ تین بار سر سے اُلٹا وار کر پھر کسی پودھے کے نیچے رکھ دیجئے ایک کچھا چاول بس یہ سفل کر دے گا آج کا دن ہوتا ہے کر کے دیکھیں پندر باشون اکشتر آج چندرمہ کرکراشی دھیان دیجئے گا چلی آپ لوگوں کا محبت یوں ہی بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ فیلحال کے لیے ہمیں انمت دیجئے گا لیکن ایک خاص بات اور ہم آپ کو بتاتے ہیں گازی آباد میں آپ ہم سے آٹھ نومبر تک ملاقات کر سکتے ہیں گازی آباد میں ملنے کے لیے دنسوا کا نمبر آپ کے سامنے 9910 398 کال کریں یا واتس اپ کریں گازی آباد اپوائنٹمنٹ لکھ کرکے اور فاران سمیہ سنشت کرنے نمسکار شیر آدھی